ہمارا پاکستان ہے ہم تیاری کیوں نہیں کریں گے آپ اپنے محلے میں کیا کر رہی ہیں اچھی چیزیں چودہ اگز پر ہم بچوں کو لکلیاں دلاتے ہیں اور جھنڈے اور سجاتے ہیں گھر کو اور روشن کرتے ہیں اور بلپ لگاتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں اور تاہر بھائی آج کی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں گی اہاں ضرور انسان کی زندگی کا کوئی بروسہ نہیں آج ہی تو کل نہیں انسان کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے اور ایک دوجہ کے ساتھ رہنا چاہیے اور جو وعدہ کرے وہ بھی نہیں بھانا چاہیے وہ ابھی گانا آپ نے نہیں سنایا ہے جو وعدہ کیا تو نے بھانا پڑے گا ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ کی محبت کا تینکیو بری مچ آپ کے اچھا جی ابھی ہم آگے لے کر چلتے ہیں اس کو اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس یہاں پر جو ہے ہمارا دودھ بوائل ہو رہا ہے لیکن اس سے بہت ہلکی آنچ پر سمر کریں گے اسے ریڈیوز کریں گے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ اس کو پکنے دیں گے دوسری طرف چٹ پٹی چلی پاڑ آپ نے دیکھا کہ کتنا مزے دار لگ رہا ہے یمی لگ رہا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا سکھا دیا کہ بہت ساری چیزیں آپ اپنی روٹی یعنی چپاتی کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ سارے ہم نے دیسی چیزیں استعمال کی ہیں اور اس میں پنیر کا استعمال کیا گیا ہے چرر چیز کا استعمال کیا گیا ہے جسے پنیر بھی کہا جاتا ہے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس انداز سے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اب جو ہے بچوں کے لیے یمی ہے مزے دار ہے دفنیلی آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کریں خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں اور اس طرح کی چھوڑی چھوڑی ہلکی ہلکی پھلکی دیشز کو ہمیشہ تیار کرتے رہا کریں اور اسے ایسے ہی آپ سرب کر سکتے ہیں دوسری طرف ہماری ہزن چکن جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے بہت مزیدار سلولی بیک ہو رہی ہے اس کو پر کت لگے میں اسے پراپر طریقے سے کوک کریں گے اور اس وقت ہمارے اوون کا ٹمپریچر ہے لیتے ہیں ایک چھوڑا سا چس کا بریک دیکھتے رہی ہے چس کا پکانے کا موسیقی 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 اور میں ہوں شفتاہر چودری جے ناظرین ابھی آپ نے دیکھا کہ چٹ پٹ اچھلی پاڑ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے دوسری طرف ہماری ہوزن چکن جو ہے وہ اس وقت اوون میں ہے بیک ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کوکونٹ ساغو پورنگ جو ہے تیار ہو رہی ہے اس میں ہم چینی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ ہی جو ہے چینی ڈال دی ہم نے اور ساتھ ہی جو ہے ساغو دانہ ڈال دیتے ہیں جو کہ میں نے پانی میں سے بھگھو دیا تھا ٹھیک ہے اور اسے اب جو ہے پکنے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں سادیا سے جی کراچی سے ہیں ہلو ہلو اسلام علیکم وارلیکم اسلام سادیا بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے ہم لوگ ہر ویکنڈ دن بزار کرتے ہیں آپ کے شو کا اور آپ کی پیس بہت اچھی ہوتی ہے تو اور مجھے آپ سے ایک اور چیز حموش نہیں تھی کہ یہ جو پائپنگ پریو ہوتی ہے جس پہ ہم کیک ٹھیک اور کرتے ہیں وہ میں نے ایکسر کراچی میں ڈھونی ہے لیکن مجھے ملتی نہیں ہے تو وہ کہاں سے ملتی نہیں ہے دوبارہ کہی آئیسنگ آپ کہہ رہی ہیں نہیں پائپنگ ٹیوب جو ہوتی ہے جو پائپنگ بیگ ہوتے ہیں جی جی وہ کہاں سے ملتے ہیں جی یہی آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں جی بالکل یہ آپ کو بڑی جتنی بھی کراچی کی سپر مارکیٹ ہیں ان میں بھی مل جائے گی اس کے علاوہ آپ کو بوڑی بزار میں بھی مل جائے گی صدر میں اچھا چلیں یہ مجھے کافی اپنے ٹرائی کروں گی تو مجھے وہاں سے انشاءاللہ کریں مل جائے اور آپ پاس بہت اچھا ہے اور آپ کی ریسٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں مسارہ ٹی وی ہم لوگ ہر وقت دیکھتے ہیں کافی اچھا ہے اور آج کی اچھی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فورٹنیٹر جرسٹ آ رہے تو ہمیں جو فرائقز ہیں وہ فورٹنیٹر جرسٹ کے بعد نیچے نہیں پھینی چاہیے بلکہ ان کو اچھے طریقے سے راب کر کے رکھنا چاہیے تاکہ ہم نیکسٹیو بھی وہ یوٹ کر سکیں ٹھیک ہے جی بہت اچھی بات ہے آپ نے کہیے بہت اچھی بات ہے آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ میرے جو ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ضرور اس پر عمل کریں گے تینکیو بہت مہچی آپ کی کال کرنے کا آپ کی محبت کا اور آپ کو پائپنگ بیگ جو میں نے جگہیں بتائی ہیں ضرور مر جائے گی ٹھیک ہے آپ نے صرف آپ کو اسے کہنا ہے کہ پائپنگ بیگ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی گھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اور اسے اور گھڑا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ مزے دار کوکنٹ ساغو پورنگ جو کہ بہت ہی مزہ دیتی ہے ٹھیک ہے اور یمی ہے اس کو میں ٹرائے ایک چھوٹا سا چسکا لے کر دیکھوں گا اور کہتے ہیں سا سا پہلے کہتے ہیں یا پہلے تھنڈا کرلوں چسکا بہت ہی مزے دار جی کچن میڈ پاکستان میں فرس ٹائم ریڈی ٹو کک سپائسز ٹھیک ہے جی صرف بس تھوڑا سا تیل اور پانی ڈال گئے آپ کا کھانا تیار آپ نے اس کے ساتھ میٹ یا ویجیٹیبل ڈال وغیرہ استعمال کرنی ہے اور آپ جو چاہیں بنا سکتے ہیں صرف اور صرف کچن میٹ سے اب ممکن کر دیا ہے اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں سب کچھ اس پیکٹ میں شامل ہے وہ چاہے بریانی ہو ہانڈی ہو کڑاہی ہو یا پلاو ہو چٹ پٹا تکہ مسالہ ہو آپ تکے سے ہانڈی بھی بنا سکتے ہیں تکہ مسالہ سے آپ تکہ بھی تیار کرسکتے ہیں اسی طرح ہمارے جو اور جو ویرینٹ ہیں ان سے بھی آپ مختلف چیزیں تیار کرسکتے ہیں آچھا جی مسیس یاکوب ہے راجنپور سے ہلو ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی بہنہ کیسی ہیں کیا حال ہے الحمدللہ کیا حال ہے سار آپ کا بلکل ٹک ٹاک ہوں جی الحمدللہ جی سار آپ پیشو کے تاریف کرنی تھی بہت اچھا شو ہوت ہے بہت اچھی نئی ریسپیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں بہت شکریہ چٹپٹی باتوں کے ساتھ اور آج بھی آپ اچھی ریسپیز بنا رہے ہیں اور اور علاوہ سار یہ کہنا تھا کہ نا وائٹ بونلیس ہانڈی کی بھی آپ سے پرمانش کرنی تھی آچھا جی ہانڈی تو ہمارے چٹپ یعنی کہ کچن میڈ میں بھی شامل ہے اور ہانڈی آپ کو ایزی لی اویلیبل بھی ہے لیکن ہانڈی میں آپ کو صحیح طریقے سے بنانا ضرور سکھاؤں با ہانڈی پرپر ریسپی سے جی پرپر ریسپی بلکل پرپر ریسپی پرپر ریسپی پاکستان میں پہلی مرتبہ جو پرپر ریسپی میں نے انوینڈ کر کے یہاں پہ پاکستان میں انٹرڈیوز کروائی تھی وہی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بلکل جی کہ سار انتظار کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی اچھی بات اچھی بات کے یہ کہنا تھا کہ نا غیبت جو ہے نا وہ ہمیں غیبت سے بچنا چاہیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا اور ہم باتوں باتوں میں بہت آگے نکل جاتی ہیں غیبت میں بلکل بہت اچھی بات کہی بہت چھوٹی سی لیکن بہت بڑی بات ہے یعنی کہ غیبت ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن بات بہت بڑی ہے بہت شکریہ بہنا آپ کی کال کرنے کا آپ کی محبت کا جزاک اللہ تینکیو ویری مچ اچھا جی یہاں پر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا گاڑا ہو گیا یہ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے سامنے دیکھتے دیکھتے اس ویری گاڑی اور یمی اور کریمی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ساگو اور کوکنٹ کا بہت ہی فلیور اور مزہ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی اس میں ہم دال چینی کا تش دیں گے یہ بہت ہی مزے دار لگتا ہے ٹھیک ہے اور بعد میں بھی گانش کریں گے اس میں رائی یہ یمی ون مزے دار اور گاڑی ون اس کو تھنڈا کیجئے اور مزے لے لے کے چسکے لے لے کر اس کو کھائیں اور انجوائے کریں اس مزے دار آج کے موسم میں لیتے ہیں چھوڑا سا چسکے دار بریک دیکھتے رہی ہے چسکہ پکانے کا موسیقی موسیقی موسیقی